محبت کی آنے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے تمور ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لئے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لئے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پورا جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پورا آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش آئے کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لئے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لئے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبالے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ ان کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصہول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش آئے کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تب مور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹرسٹ ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ ان کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصہول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش آئے کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تب مور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر ماند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرینی آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹرسٹ ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لئے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لئے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پورا جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پورا آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لئے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لئے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر قازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے تو دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹرسٹ ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لئے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لئے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پورا جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پورا آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش آئے کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لئے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لئے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ ان کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصہول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش آئے کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر قازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مسئول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ ماہی کی تلاش میں بہاول پور آئے گا اور دوسری جانب فرہاد کی دوستی ماہی کے بھائی سے ہو جائے گی اور ماہی کا بھائی اپنے تمام قریبی ملازموں سے زیادہ فرہاد کی بات مانے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرہاد دماغ سے نہیں دل سے چلتا ہے اور جب ماہی کا بھائی فرہاد کے اس انداز کو دیکھے گا تو وہ فرہاد سے بہت خوش ہوگا اور فرہاد بھی بہت دیدہ دلیری سے ماہی کے بھائی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرے گا جس پر ماہی کا بھائی فرہاد پر سب سے زیادہ یقین کرے گا اور اسے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں رکھے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کے لیے بہت فکر مند ہوگی جس پر فرہاد کا والد اسے سمجھائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اگر دور رہنے سے اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تمور بھی ماہی کو تلاش کرنے کی غرص سے بہاول پور آ جائے گا تاکہ پیر کازم اور اس کے خاندان کا پتہ کر سکے تو ناظرین آنے والی اپری سوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ